چاہتا یہ جب میں باری جو ہوتی ہے وہ سرکار کی ہوتی ہے اور کبھی بھی آپ چاہیں تو اس کا جو نکل ہے وہ پراب کر سکتے ہیں لیکن کیسے کر سکتے ہیں اس کا کیا پرگریہ ہوتا ہے تو جیسے اگر بات کریں پچاس سال پرانا نکل نکالنا یا جو فرجی بارہ ہے اس کا آپ کو پہچان کرنا ہے یا کینسیلیسن کا نکل نکالنا ہے اب آپ کہیں گے کینسیلیسن کا کیا نکل ہوتا ہے تو اس کو بھی بتائیں گے اور اس کا مانتاز جو ہے ہے تب ہی ہوگا جب نکال کر آپ کوٹ میں اس کو دیں گے آپ کا پرکیریہ کیا ہوا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اور کوئی بھی اس کا نکل نکال سکتا ہے دیکھیں یہ جو تیار ہوتا ہے یعنی اس کو سیل ڈیڈ کہتے ہیں اور یہ سیل ڈیڈ تب تیار ہوتا ہے جبکہ جو ایک کریتا ہے مطلب کوئی بھی پروپرٹی ہے اور وہ پروپرٹی کو جو ہے یا اس میں ایک ہوتا ہے کریتا اور دوسرا ہوتا ہے کریتا بیچنے والا جو ہوتا ہے اچھا دونوں کو بیچ میں اگر بات کریں جو تیار ہوتا ہے وہ یہ سیل ڈیڈ تیار ہوتا ہے اور اس میں دونوں کا سیگنیچر ہوتا ہے مطلب کریتا اور بکریتا کے بیچ میں جو ایک طرح سے سمجھوتا ہوا نا اس کا ایک قانونی دستابیز ہے یعنی اس میں سارا بات منسن کیا ہوا ہے لیکن یہ آپ کے پاس رہتا ہے یعنی یہ آپ کو پرابت ہو جاتا ہے لیکن اس کا انفرمیشن سرکار کے پاس رہتا ہے یعنی اس انفرمیشن کو کبھی بھی آپ پرابت کر سکتے ہیں مال لیتے ہیں کسی کے پاس گھوم ہو گیا اب یہ نہیں ہے ٹھیک ہے جل گیا فٹ گیا کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے کھو گیا کسی کارن بس آج آپ کو نہیں مل رہا ہے تو اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ کب ہوا تھا ایک ڈیٹ تو پتا ہوگا نا کب ہوا تھا ٹائم پریئیڈ پتا ہوگا اس ٹائم پریئیڈ میں آپ اس کا نکل جو ہے وہ پرابت کر سکتے ہیں یعنی اگر وہ سمیہ پتا ہے تو اب آپ کہیں گے کہ ایک انمال لگا کر بولیں گے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ آن لائن آج منسن نہیں ہے آن لائن ڈیجٹل پریٹ فارم پر نہیں ہے آپ پچاس ساٹھ سال پہلے یا ستر سال پہلے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا نکل نکالنا کتنا مسکل ہو جائے گا اس لئے کہ وہ منسن نہیں ہے اگر وہ منسن رہتا تو آسانی سے نکل نکالا جا سکتا ہے لیکن یعنی آپ ایک سمجھ سیما بتا دیتے ہیں تو آپ اس کا نکل جو ہے وہ آسانی سے پرابت کر سکتے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ آپ کو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا دیکھیں یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو سیلڈٹ تیار کیا گیا یہ کب کیا گیا ایک ٹائم پریٹ ٹھیک ہے آپ کم سے کم ایئر بھی آپ کو اگر پتا ہے تو آسانی سے آپ جو ہے اس کا پتا لگا سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کا جلہ کا کاریال ہے جلہ کا جو یا ایک طرح سے نیبندن کاریال ہے جہاں پر رجسٹری کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا ہو سکتا ہے نیبندن کاریال ہے کوئی اور ہو لیکن اگر وہاں پر وہ نکل موجود نہیں ہے آپ کے نیبندن کاریالے کے چھیتر میں وہ نکل موجود نہیں ہے تو وہ سارا information جلہ کو بھیج دیا جاتا ہے تو آپ جلہ نیبندن کاریالے سے آپ اپنا جو آپ کے چھیتر ہیں اس کا آپ نکل جو ہے وہ پراب کر سکتے ہیں اس نکل کے لئے آپ اپلائی کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ اس کے لئے جو بھی کاؤسٹ ہے وہ بھی پی کرنا پڑے ٹھیک ہے یعنی جو دستابیز ہے یعنی جو آپ اس کا نکل جو اگر پراب کرتے ہیں تو ہر راز میں جو ہے اس کے الگ الگ نیم ہے لیکن سبھی جگہ کا جو طریقہ ہے نکالنے کا وہ ہی ہے دیکھیں online platform پہ ہے تو تو سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں online میں سرچ کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ online موجود نہیں ہے online جو platform ہے یعنی آپ پرانا دستابیز جھونڈ رہے ہیں اور وہ online platform پر نہیں ہے تو اس case میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا تو اس case میں آپ کو جانا ہے جلا اچھا ایک سب سے بڑی سمجھنے والی بات یہ ہے یہاں پر کہ بہت پہلے اگر بات کریں کہ پچاس سال پہلے کی بات ہے ستر سال پہلے کی بات ہے تو ستر سال پہلے آج آپ کا جو برطمان جلا ہے وہ جلا ہے تھا ہی یعنی ستر سال پہلے جو جلا تھا وہ کوئی اور جلا تھا تو آپ کو کیا کرنا پردے گا کہ ستر سال پہلے جو آپ کا جلا ہوگا یہ پہلے پتہ کے لیں گے آپ پہلے پہلے پورانا جلا کون سا ہو سکتا ہے کہ آپ کا نیا جلا بنا ہوگا تو آپ کا جہاں پورانا جلا ہے اس کے نی مندن کاریالے میں آپ کو پتہ لگانا پڑے گا اس جلا کے کاریالے میں میئے آپ کو کرنا پڑے گا مانی یہ یہ آپ یہ سوچ رہے ہیں آپ اپنا برطمان جلا میں ڈرنے گئے ہو سکتا ہے وہاں بھی پرابت آپ کو نہیں ہو اس کا نکل تو آپ کا جو پہلے پرانا جلہ ہے یعنی 70 سال پہلے جو آپ کا جلہ ہوگا وہاں سے آپ نکل پرابت کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کا پرانا کوئی لیڈ ہے جو موجود نہیں ہے بہت لوگوں کے پاس ایسا ہے کہ پرانا لیڈ ان کے پاس جو ہے رجسٹری ہوا ہے اور آج تک وہ داخل خارج نہیں کرائے اور آج اس میں بیباد چل رہا ہے تو اس کا نکل نکالنے کا یہی طریقہ ہے نکل نکال کر کے اگر آپ اپنا دعویٰ پیس کریں گے کوٹ میں اس لیے کہ اگر وہ آپ کا رجسٹری ہوا ہے تو وہ ماننے ہوگا یعنی آپ اس پہ اپنا ادھکار کا دعویٰ کر سکتے ہیں یعنی کانونی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ سمپتی آج آپ کے قبضے میں نہیں بھی ہے تو بھی وہ آپ کی سمپتی ہے تو اس لیے اب ہے کہ دوسرا یہاں پر جو ہے کہ فرجی رجسٹری کا پہچان کیسے کر رہے ہیں فرجی رجسٹری اگر کوئی کرا لیا تو دیکھیں جو اگر آپ کو رجسٹری دکھا رہے گی میرا ہوا ہے سب سے پہلی بات تو آپ کیا کریں گے جب اس کا رجسٹری دکھا رہا جب ہوا ہے اس میں جو did کا نمبر دیا ہوا ہوگا did sell did کا نمبر ہوگا تو sell did کا نمبر جو ہے اس سے اور اس میں جو time دیا ہوگا مطلب ہو سکتا ہے جب بھی ہوا ہوگا 1990 میں ہوا ہوگا یا جو ہے 2005 میں ہوا ہوگا جب کیا اس میں time mention کیا ہوا ہے تو آپ اس کا نکل پہلے نکالنے کا پریاس کریں گے کہ کیا نیوندن کاریالے سے اس کا نکل آپ کو پرابت ہوتا ہے اگر وہ آپ کا رجسٹری آفیس سے نکل آپ نکال لیتے ہیں اور نکل نکالنے میں نکل جب نکالیں گے دیکھیں گے یہ آپ کا ہی signature ہے سارا کچھ آپ کا ہے یہ آپ کے پتا کا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تب تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا اگر مان لیتے ہیں رجسٹری پہلے ہوا ہے اور سارا signature ویسا ہی ہے جیسا آپ کے پتا کا ہے سارا کچھ ہے تو ماننا پڑے گا لیکن اگر آپ کے دوارہ نہیں کیا ہو گیا ہے signature آپ کے پتا کا نہیں میچ کر رہا ہے تو آپ اس پہ اگر وہ پھردی طریقے سے کیا بھی گیا ہے تو آپ اس پہ اپنا دعویٰ کر سکتے ہیں اور آپ اپنا سمکتی کو پراپٹ کر سکتے ہیں دیکھیں وہ رجسٹری جب آپ نے کیا ہی نہیں ہے اگر مان لیتے ہیں کسی برکار کا deed ہو یہ sale deed نہیں gift deed ہو ٹھیک ہے gift ہی کیا گیا ہو لیکن اگر آپ نے کیا ہی نہیں ہے تو آپ اپنا دعویٰ پیس کر سکتے ہیں لیکن دعویٰ پیس تب ہی کر سکتے ہیں پہلے آپ کو وہ verify کر لینا چاہیے یعنی آپ اپنے طور طریقے سے اگر سارا پرکڑیا کر لیں گے تب ہی کچھ کر سکتے ہیں انیتھا نہیں کر سکتے ہیں انیتھا نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر تیسرا یہ بات ہے کی cancellation کا نکل کیا ہوتا ہے اب دیکھیں مان لیتے ہیں کی آپ کا بیباد چلا کسی دو پکچ میں جو ہے رجسٹری کو لے کر بیباد چلا اور بیباد چلا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پوروز کے دوارہ یا آپ کے کنی جو ہوں گے پتا ہوں گے دادا ہوں گے پردادا ہوں گے ان کے دوارہ یہ deed جو ہے اس کو کینسل کرا دیا گیا اچھا یہ deed جو مانسن ہوا تھا جو رجسٹر ہوا تھا یہ 1980 میں ہوا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کینسل جو ہے 1981 میں ہوا یا کوٹ کے فیصلہ کے بعد 1985 میں ہوا پانچ سال بعد کوٹ میں بیباد چلا اور اس کے بعد اس deed کو کینسل کر دیا گیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کینسلیشن کا آدھیس ہوتا تو کینسلیشن کا بھی انفارمیشن جو ہے وہ درج ہوتا ہے کہ آخر اس میں mention کیا جاتا ہے کہ اس deed کو کینسل کر دیا گیا ہے تو جب آپ اس کا نکل پراب کریں گے تو کینسلیشن کا بھی نکل نکلتا ہے اسی deed کو کینسل کر دیا گیا ٹھیک ہے یعنی اور اسی deed نمبر کو جو ہے کینسل کیا گیا اس کا بھی نکل جو ہے وہ آپ پراب کر سکتے ہیں اور وہ نکل اگر آپ نکال لیں گے تو پھر آپ کانونی دعویٰ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی لیے مال لیتے ہیں کینسل ہو گیا لیکن پھر بھی اس بیکتی کے پاس وہ دستابیج ہے اور وہ دستابیج لے کر ٹھیک ہے کسی کو یہ deed ملا ہوگا آپ نے کوٹ سے کینسل کر دیا کوٹ سے آپ کا ڈگری ہو گیا اور آپ کا سارا پرکریہ ہو گیا لیکن پھر آپ نے کیا کیا ٹھیک ہے جمین بھی برطمان میں آپ کے قبضے میں لیکن پھر بھی یہ جس کے پاس deed ہے وہ لوگوں کو دکھا رہا اس پہ داخل خارج کے لیے اپلائی کر رہا ہے لیکن یہ ماننے نہیں ہوگا اس لیے کہ اس deed کو کینسل کر دیا گیا اگر اس کو کینسل کر دیا گیا تو کینسلیشن کا نقل نکال کر آپ اگر جو ادھیکاری ہیں جن کے پاس داخل خارج کے لیے اپلائی کیا گیا ہے یا جلا کلیکٹر ہے آپ ان کو آبیدن کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہے یہ پہلے کینسل ہو چکا ہے جو داخل خارج جو داخل خارج کرنے کے لیے جہاں پر اپلائی کیا گیا وہاں بھی آبیدن دے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ کینسلیشن کا جو نقل ہے یعنی جس کے لیے یہاں پر اپلائی کیا گیا موٹیشن کے لیے اس کو پہلے ہی کینسل کرا دیا گیا ہے تو جب وہ کینسل ہو چکا ہے تب اس کا موٹیشن کیسے ہو سکتا ہے تو یہ پرکیریہ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ رجسٹری کا نقل نکالنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کیا کرنا ہوگا فرجی کا پہچان آپ کو کیسے کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ وہ لوگ کسی کارن بس جو ہے اپنے جگہ کو چھوڑ کے چلے گئے اور اسی کے جمین کو دوسرا بیکٹی کیا گیا بیچ بھی دیا ٹھیک ہے اور آپ جان رہے ہیں اس چیزوں کو آج وہ جمین آپ کے کفزے میں بھی نہیں ہے تو آپ جان رہے ہیں فرجی رجسٹی ہے آپ اس کا نقل پرابت کر لیں نقل پرابت کر کے کوٹ میں دعویٰ کر سکتے ہیں یعنی آپ چاہیں گے تو وہ سمپتی حاصل کر سکتے ہیں نہیں چاہیں گے تو وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کینسیلیشن کا بھی نقل پرابت کر سکتے ہیں اگر آپ نکلنا چاہیں گے نقل تو آسانی سے آپ نقل پرابت کر سکتے ہیں آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو سے بھی لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہا ہے سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبالیں ملتے ہیں اگر